السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کی گہری تاریکیوں کا فسون لوٹ رہا تھا صبح کا جگ مگاتا ہوا تارہ اجالوں کی آمت کا پیغام سنا رہا تھا تغلق تیمور حسب معمول رات کے پچھلے پہر ہی بیدار ہو چکا تھا وہ اپنی خوابگاہ کے دریچے سے اپنے اس دیبتہ کے درشن کرنے لگا جسے اس کے باپ نے اپنی فتوحات کی یادگار میں شاہی محل کے این سامنے نصب کر آیا تھا نصیم سہر کے خوشگوار جھونکوں نے اسے دعوت دی کہ وہ اپنے بالا خانے پر چڑھ جائے وہاں سے وہ مغرب میں ڈوبتی ہوئی سیاہیوں اور مشرق سے اُبھرنے والے اجالوں کو اچھی طرح دیکھ سکے گا اس نے سوچا کہ اجالوں کے استقبال کے لیے اپنی ملکہ کو بھی اپنی ہمرا لے لے مگر یہ سوچ کر کے وہ رات گئے تک جاگتی رہی ہے اس نے اپنی ملکہ کو بیدار کرنا اور اکیلا ہی بالا خانے پر چڑھ گیا وہ آج سے ایک مہینے قبل اپنے باپ کے انتقال کے بعد تاتاری سلطنت کا شہنشاہ بن گیا تھا اس کی تخت نشینی پر ساری ریاست میں دو ہفتوں تک عظیم الشان جشن منایا گیا وہ اپنی ریایہ کا واحد حکمران تھا ان کی موت و حیات اور عزت و عبروس کی مٹھی میں تھی اس کی آواز میں بادلوں کی گرچ چھپی ہوئی تھی آنکھوں میں بجلیوں کیسی لپک تھی اس کی کمر پر لٹکنے والی تلوار ملک الموت کا ہاتھ تھی ملک الموت کا ہاتھ تھی اس کی سلطنت کے طاقتور سپاہیوں نے مسلم حکمرانوں اور ایرانی سلطنت کو طاقت و تارات کر دیا تھا تاتاری تلوار جب میان سے نکلتی تو مسلمانوں اور ایرانیوں کے خرمہ نحیات پر برک بن کر چمکتی تھی تیمور نے دیکھا کہ مشرق کا ما تھا موتیوں کی لڑی کی طرح جگ مگا رہا ہے پھر باطل ہو رہا تھا یکا یک شہنشاہ دغلق تیمور کے کانوں سے ایک نئی صدا ٹکرائی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کون ہے کیا کہتا ہے کیوں چیخ رہا ہے اس کے ذہن میں کئی سوالات ابھرے اس نے دستک دی فوراں خادم بادر حاضر ہو گئے دیکھو ہمارے محل کے قریب اتنے صویرے یہ آواز لگانے والا گستاہ کون ہے تیمور کی آواز گونج اٹھی آپ کی شوقت و حشمت کی قسم خادم نے زمین بوش ہو کر کہا وہ چیترے لگایا ہوا درویش ہے شہر میں نیا نیا آیا ہے اس کو دربار میں پیش کرو تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان کو تیمور کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا تنیہ گردن سے شہنشاہ نے نوبارد کا جائزہ لیا گھنی داڑھی پرانے اور پیون لگے ہوئے میلے کچیلے سے کپڑے دائیں ہاتھ میں تسبیح بغل میں ایک ٹوپی اور آنکھوں میں تمانیت کا نور کون ہیں آپ شاہی جاہو جلال سے سب کپ کپا رہے تھے میں نوبارد بڑے ہی پورسکون لہجے میں جواب دے رہا تھا میں ایک مسلمان اللہ عز وجل کی بڑائی کا اعلان کرنے وعدہ مسلمان باشا تقریباً چیخ اٹھا ہمارا غلام جسے دیکھ کر ہماری تلوار کی پیاس تید ہو جاتی ہے یہ کہتے کہتے تغلق تیمور کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر آ چکا تھا تو نے یہ حمد کیسی کی کہ ہمارے محل کے قریب شور و غل مچائے سبھل جائے موت کو پکارنے والے خوش سر غلام ہم بنفس نفیش تیرا سر قلم کر دیں گے نوبارد مسکر آ رہا تھا ہاں میرا سر تیار ہے وہ کہنے لگا لیکن اے دنیاوی شان و شوکت کے متوالے تغلق تیمور میں تم کو ایک بات یاد دلانے آیا ہوں آج سے کچھ برس پہلے کا واقعہ جبکہ تم ابھی صدیر آرائے سلطنت نہیں ہوئے تھے تیمور کچھ سوچنے کی کوشش کرنے لگا اور جب کچھ سمجھ منا آیا تو وہ بول اٹھا وہ بات جلد بتا دے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تُو بڑا گستاغ ہے ہم اس سر کو کچل ڈالتے ہیں جو ہماری بارگاہ میں نہیں جھکتا ہم تاتاری بہادر ہوتے ہیں دیاں بہتی دیکھ کر ہمارا دل ناچ اٹھتا ہے ہمیں مظلوم عورتوں اور یتیم بچوں کی چیف و بکار بہت بھادی ہے ہم انسانوں کی لاشوں کے انبار پر اپنے حرم کی تعمیر کرتے ہیں جلدی بتا دو وہ بات ورنہ ابھی طرح سر خون میں لطپت ہو جائے گا نواری نے دیکھا کہ تیمور کے ہاتھ میں تلوار چمک رہی ہے اے بادشاہ نوجوان کے چہرے پر وہی پروکار شکود چھایا ہوا تھا تم اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم شکار کے لیے جا رہے تھے راستے میں تمہیں ایک درویش ملے شیخ جمار الدین اونچے قدابر گندمی رنگ والے چاندنی جیسی مقدس داڑی دو جیسے سفید آمامہ مبارک ہونٹو بر زمین و آسمان کے خالق کی تاریف تمہیں وہ یاد ہوں گے تاتاری تلوار اب میان میں جا چکی تھی ہاں یاد ہے تیمور کی آواز بھرند ہوئے لیکن تو کون ہے میں ان کا بیٹا ہوں نووارد بول رہا تھا ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی بڑی آرزو تھی کہ وہ تمہاری تخت نشینی تک جیتے رہیں تاکہ تم سے کیا ہوا وعدہ ایفا کر سکیں جب ان کی سانس اکھڑ رہی تھی تو انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میں تم تک پہنچوں اور تمہارے سوال کا جواب دوں کون سا سوال تیمور نے فوراں پوچھا تم نے اس وقت میرے والد مائی سے پوچھا تھا کہ کتہ بہتر ہے یہ شیخ جمال الدین نووارد کہہ رہا تھا اور تغلق تیمور کا ذہن ماضی کی اوراک الٹنے لگا ماضی جبکہ وہ ابھی شہزادہ تھا چند تاتاری جعبازوں کی معیت میں وہ شکار کے لیے جا رہا تھا تاتاری روایات کے مطابق شکار پر جانے سے قبل اس نے اپنے مذہب کے مقدش لوگوں سے فال نکلوایا تھا ایک مذہبی سردار نے اسے مشورہ دیا تھا کہ جوان شہزادے شکار میں یقیناً تمہیں کامیابی ہوگی لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ تمہارے شکار کے رکبے میں کسی ایرانی یا کسی مسلمان کا گزر نہ ہونے پائے یہ بڑے ہی ظلیل ہوتی ہیں چنانچہ شہزادے نے حکم دیا کہ اس کے شاہی قافلے کے اطراف دو میل کے احاتے میں کسی مسلمان یا ایرانی کا گزر نہ ہونے دیا جائے اور اگر کوئی شامت کا مارا آ جائے تو فوراً اسے تلوار کے ایک ہاڑ اتار دیا جائے پھر احتیاطی تدابیر کے باوجود ایک بڑھا اس کے ایہاتے میں داخل ہوا فوجیوں نے اس کی مشکیں کس دیں اور اس کی ضعیفی کی وجہ سے اسے قتل کرنے کے بجائے شہزادے کے آگے پیش کر دیا شہزادہ غصے کے مارے آگ بگولہ ہو گیا تھا اس نے چلا کر کہا کون نالائک ہے کیا اسے معلوم نہ تھا کہ ہم شکار پر نکلے ہیں ہمارے احکام سے سرطاوی کرنے والے کی گردن توڑ دی جاتی ہے وہ تیزی سے بڑھے کی طرف بڑھ رہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا جوان شہزادے پر اثر اور مطمئن آواز میں بڑھا بول رہا تھا بڑھے کی آواز سن کر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ شہزادہ سست کام ہو گیا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ شکار پر نکلے ہیں تو میں کبھی آپ کا راستہ نہ کڑتا بڑھے کی آواز میں بڑی مٹھاستی شیرینی تھی تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا کہاں کے رہنے والے ہو شہزادے نے سوالات کی بوچھاڑ کر دے میں مسلمان ہوں شیخ جمال الدین میرا نام ہے اور ایران کا رہنے والا ہوں شہزادے کے چہرے پر نفرت کے آثار نمائع ہو گئے اس نے اپنے شکاری کتے کی طرف دیکھا جو زبان نکالے ہاں پر رہا تھا پھر کتے کو اپنی طرف ویچارہ کیا اور اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بوڑھے سے کہا اچھا ہم ایک سوال تم سے پوچھیں گے اگر صحیح جواب ملا تو تمہیں معاف کر دیں گے ورنہ یہ تلوار تمہیں موت کے دروازے تک پہنچا دے گی اب یہ بتاؤ کہ ہمارے کتے اور تم میں کیا فرق ہے ہمارا کتہ بہتر ہے یہ تم شہزادے کے تحت شعور میں یہ بات موجود تھی کہ بوڑا شیخ کتے سے بھی زلیل ہے بوڑا شیخ اللہ کا آزاد بندہ تھا موت کو وہ کہاں خاتر ملاتا اس کا تو یہ عقیدہ تھا کہ موت مرد مومن کے لیے ایک تحفہ غیبی ہوتی ہے یہ تحفہ قبول کر کے وہ اپنے رب کا دیدار کر سکتا ہے موت کا تحفہ عطا ہوتے ہی لا فانی زندگی کا دلکش مقام مل جاتا ہے جلد جواب دو شہزادہ پھر کر جاؤ ورنہ بھی موت کے لیے تیار ہو جاؤ شیخ جمال الدین کے چہرے پر وہی سکون اور وہی وقار چھایا ہوا تھا اس نے کہا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں بہتر رہوں گا ورنہ یہ ہامتہ ہوا کتہ ہی مجھ سے بہتر ہے ایمان ہی آدمی کو بلندیاں عطا کرتا ہے اگر ایمان کی دولت نہ ہو تو ایسی زندگی کتے ہی کی طرح ہو کر رہ جاتی ہے بلکہ بے ایمان آدمی سے کتہ اچھا کہلائے جا سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی آقا کا وفادار ہے اور ہمیشہ اپنی آقا کی تابداری کرتا ہے یہ ایمان کیا ہے شہزادہ نے پوچھا کتہ اگر اپنے مالک کو پہچانتا اور اپنے فرائض انجام دیتا ہو تو وہ وفادار کتہ کہلاتا ہے بڑا شیخ بول رہا تھا اسی طرح گھوڑا اپنی آقا کو پہچان کر اس کی خدمت کرتا رہتا ہے تو وہ بھی وفادار کہلاتا ہے بلکل یہی حال آدمی کا بھی ہے اگر آدمی اپنے رب کو پہچانتا ہو اس سے ڈرتا ہو اس کی بذرگی بیان کرتا ہو اس کے آگے اپنی جبین نیاز جھکاتا ہو تو وہ آدمی صاحب ایمان کہلاتا ہے ایمان کی نعمت عظم پا کر ایک انسان فرشتوں سے بھی بازی لے جا سکتا ہے شہزادہ پر ایک عجیب و غریب کیفیت تاری ہو گئی بڑے شیخ کا ایک ایک بول امرت دھارہ بن گیا تھا شہزادہ طلعہ تعمور کو احساس ہو گیا کہ واقعی گھوڑا اور کتا کتنے وفادار جانور ہیں لیکن انسان ہو کر اس نے کبھی اپنے مالک سے وابستگی کا اظہار نہیں کیا اسے یوں محسوس ہوا کہ بڑا شیخ جو کچھ بول رہا تھا وہ وہی باتیں تھیں جن پر وہ کبھی کبھی سوچنے کی کوشش کرتا لیکن خواہشات اقتدار اور حوص آدمی کو ضمیر کی اس آواز کی درف متوجہ ہونے کا موقع کہاں دیتے ہیں اب شہزادہ میں کافی نرمی آ چکے تھی اس نے آہستہ سے کہا اے بزرگ شیخ اب تم جاؤ میں بھی شکار پر جا رہا ہوں جب تم سنو کہ میں سلطنت تاتار کا شہنشاہ بن چکا ہوں تو تم مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آنا میں تم سے کچھ پوچھوں گا جب شہنشاہ تغلق تیمور ماضی کے دھنڈلکوں سے باہر آیا تو نووارد کہہ رہا تھا میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میرے والد محترم کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول اور نیک بندے تھے تغلق تیمور نے دیکھا کہ رات کی اندھیرے ختم ہو چکے ہیں اور مشرق افق بر سرخیاں پھیل گئی ہیں بڑی ہی مطانع سے تغلق تیمور نے کہا نوجوان باہر چلے جاؤ ہم تمہیں پھر یاد کریں گے نوجوان جا چکا تو اس نے اپنے وزیر کو طلب کیا اور کہا اے وزیر ہم تم سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کئی برس سے ہمارے سینے میں ایک خواہش پرورش پا رہی ہے شیخ جمار الدین کا ایمان بہت پسند آیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کر کے ہم بھی شیخ جیسے صاحب ایمان بن جائے خوب خوب وزیر مسرس سے جھونے لگا جہاں پناہ میں تو کئی برس پہلے ہی مسلمان ہو چکا ہوں ایران کے ایک مرد درویش نے میرے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا تھا اب تک میں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا ہے آئیے ہم پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہو کر ایک نئی زندگی ایک نئی عدل پرور سلطنت کا آغاز کریں تغلق تیمور کا چہرہ جگ مگا رہا تھا دور مشرق کے ماتے پر اجالوں کا پیام لانے والا سورج خوبصورت کمل کی طرح کھل رہا تھا